مٹر پلاؤ ایک بڑی لائچی، لانگ اور کچھ بلیک پیپر اور ہم نے لیا ہے ایراؤنڈ ٹو فیفٹی گرام سے بھی تھوڑا کم مٹر لے لیا کڑائی میں میں نے گھی لے لیا ہے گھی کو بہت اچھے سے گرم کر لیا ایک ٹیبل سپون گھی لیا گھی گرم ہونے کے بعد ہم اس میں جتنے بھی کھڑے مسالے ہیں سارے ڈال دیں گے اور پیاز کو لال کریں گے پیاز جب تک سنے رہے نہ ہو جائے اس کو ہم چلاتے رہیں گے اس کے بعد ہم دیں گے ادرک، چینی، نمک اور چاول اور مٹر کو ایک ساتھ ڈال کے ہم اس کو اچھے سے چلائیں گے اس کو اچھے سے روست کریں گے جب تک کی جو پانی ہلکا ہلکا دکھ رہا ہے یہ تھوڑا سا سوک نہ جائے چاول کا جب بھوڑنا کمپلیٹ ہو جائے جب یہ ایک دم کڑا سا اور ریڈیس ٹائپ کا تھوڑا سا ہلکا یلوش بن جائے تب ہم اس کو ڈالیں گے رائس کوکر میں یہ دیکھئے کتنے اچھے سے بن گیا ہے اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے اگر دو کپ چاول دیتے ہیں تو ہم پانی دیں گے تین کپ اگر تین کپ چاول دیتے تو ہے تو ہم پانی دیں گے پانچ کپ بگل ڈبل سے ایک کپ کم پکنے سے پہلے میں نیمبو کو جو ہوں اس کو اچھے سے مچوڑ کے اس میں مکس کر دوں گی پانی دینے کے بعد اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیں گے بیچ میں ایک بار ہم اچھے سے اس کو سٹیر کر لیں گے مٹر پلاو بن کے ریڈی ہے چاول جو ہے اس کی بہت ہی کھلے کے لیے ہیں یہ دیکھئے کتنا اچھا ہے فرینز اس کو ضرور آپ بنائیے گھر پہ یہ بہت کم انگریڈینس میں بنت ہے اور جھٹ پٹ ریسیپی ہے کبھی بھی آپ بنا سکتے اس کو اور کسی کے ساتھ بھی بھی کھا سکتے چلی چکن سے بھی بہت اچھا لگتا آپ مٹن کری سے بھی کھا سکتے سمپل کباب سے بھی کھا سکتے کفتے سے آپ اس کو بنائیے اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی ہم ملیں گے انشاءاللہ پھر سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ